اسلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین گرامی حضرت حسین منصور ان الحق نہیں کہتے تھے بلکہ ان الحق یعنی میں احق ہم ابتلائی الہی کے لئے سامعین کی فہم کی غلطی تھی ان کی بھین اکبر اولیاء اکرامے سے تھی ہر روز اخیر شب میں جنگل کو تشریف لے جاتی اور عبادت الہی میں مشغول ہو جاتی ایک روز حضرت حسین منصور کی آنکھ کھلی اور بھین کو نپایا شیطان شبہ ڈالا دوسری رات قسطن جاگتے رہے جب وہ اپنے وقت معمول پر اٹھ کر باہر چلی یہ آستہ اٹھ کر پیچھے ہو لیے وہ جنگل میں پہنچیں اور عبادت میں مشغول ہوئیں یہ پیڑوں کی آڑ میں چھپے دیکھتی تھیں قریب صبح انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے سونے کی زنجیر میں یاقوت کا جام اترا اور وہ ان کی بہن کے دہن مبارک کے پاس آ گیا انہوں نے پینا شروع کیا یہ بیچین ہوئے اور چلا کر کہا بھین تمہیں خدا کی قسم تھوڑا میرے لیے بھی چھوڑ دو انہوں نے صرف ایک جرہ ان کے لیے چھوڑا جس کے پیتے ہی ان کو ہر شجر و حجر در و دیوار سے آواز آنے لگی کہ کون اس کا زیادہ آحق ہے کہ ہماری رہا میں قتل کیا جائے یہ اس کا جواب دیتے ان الحق بے شک میں آحق ہوں لوگوں نے کچھ سنا اور جو منظور تھا واقع ہوا حضرت سیدی بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوال کا خود جواب ارشاد فرمایا فرمایا میں نہیں کہتا وہ فرماتا ہے جسے فرما نازیبہ ہے سائنوں نے اس پر دلیل چاہی فرمایا تم سب ایک ایک کھنجر ہاتھ میں لے کر بیٹھ جاؤ اور جس وقت مجھے ایسا کہتے سنو بے تامل خنجر مارو کہ ایسے قائل کی سزا قتل ہے انہوں نے ایسا ہی کیا جب حضرت پر حالت وارد ہوئی اور وہی کلمہ نکلا ان سب نے بے محابہ خنجر مارے جس نے جس جگہ کے قصد پر خنجر مارا تھا خود اس کے اسی جگہ لگا جب حضرت کو افاقہ ہوا ملائزہ فرمایا کہ وہ سب گھائل پڑے ہیں فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں نہیں کہتا وہ کہتا ہے جس کا کہنا بجا ہے سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام و سلام نے کوہ تور پر اس طرق میں سے ندہ سنے کہ یا موسیٰ انی ان اللہ رب العالمین اے موسیٰ میں ہوں اللہ رب سارے جہانوں کا کیا یہ درخت نے کہا تھا حاشا بلکہ رب العالمین نے درخت پر تجلی فرمائی اور حضرت موسیٰ قلیم کو اس میں سے ندہ مسموہی کیا وہ ایک درخت پر تجلی فرما سکتا ہے اور بایزید پر نہیں کیا محل ہے کہ بایزید پر تجلی کرے اور سبحانی ما عاظم شانی میں پاک ہوں اور کتنی عظیم میری شان ہے اور لوگوں کو ان میں سے ندہ آئے حضرت موری ویمانوی قدس اللہ سرہ شریف فرماتے ہیں ایک جن جس پر تسلط کرتا ہے اس کی زبان سے کلام کرتا ہے اس کے جوارے سے کام کرتا ہے کیا تمہارے نزدیک رب عز و جل ایسا نہیں کر سکتا کلام اس کا ہے اور زبان بایزید کی بایزید شجر موسیٰ ہیں اور متکلم وہ جس نے فرمایا انی ان اللہ رب العالمین فللہ الہجت البالغ واللہ تعالی عالم